اسلام علیکم ناظرین اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی والے بٹن پر کلک کیجئے اسلام علیکم guys میں نے پہلے بھی چکس اپ ڈیٹ کے اوپر ایک ویڈیو ڈالی تھی یہ انہی میں سے کچھ چکس ہیں جو کہ ابھی انڈوں پر آ چکے ہیں اور ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں کافی ان میں کچھ بیماری کی وجہ سے ایک یا دو کجیلٹی ہوئی تھی جن کو میں نے کچھ میڈیسن دے کر ریکاور کر لیا تھا آپ کے ساتھ میں وہ میڈیسن بھی شیئر کروں گا کیونکہ سردیاں ہوتی ہیں اور سردیوں میں ان کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ فائٹ کرنی پڑتی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نہ سمجھتے ہوئے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں کہ مرتے ہیں تو مرنے دو کیونکہ ان کے پاس کوئی علاج کا ذریعہ نہیں ہوتا نہیں ان کو پتا ہوتا ہے تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اس میں میں آپ کو دو میڈیسن بتاؤں گا جو کہ آپ سردیاں شروع ہونے سے پہلے اپنے مرگے مرگیوں کے لیے گھر میں سپیر رکھ لیا کریں بعض اوقات ان کو جب آپ سردی سے بچانے کے لیے کور کرتے ہیں تو کچھ باتوں کا خیال رکھیں کہ بلکل بھی فل کور نہ کریں اور نہ ہی ان کو زیادہ سردی لگنے دیں اور سب سے بڑی اہم بات جو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی یہ تھی کہ سردیاں جو ہی شروع ہوتی جائیں آپ نے مرگیوں کے لیے جو پانی آپ رکھتے ہیں وہ پانی آپ نے ان کو تازہ پانی موٹر سے نکلا ہوا نلکے سے نکلا ہوا یا پھر ہلکا سا اس کو جو ہے نا وہ کر لیں گرم کر لیں تو ان کو گرم کرنے کے بعد یہ پانی دیں گرم پانی دیں زیادہ گرم بھی نہ ہوا تاکہ مو نہ جلے تو تازہ پانی جیسے ہوتا ہے اچھا ٹمپریچر ہوتا ہے تو اس ٹمپریچر پر اس کو پانی دیں اور پانی پلانے کے بعد وہ برتن آپ نے فورا اٹھا لینا ہے اس کے بعد ان کی جو تقریبا سائیڈیں ہیں یا سائیڈوں کا ایریا بنتا ہے جہاں سے تھڑی ہوا پڑتی ہے اس کو آپ نے کور کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں آپ پلاسٹک کی شیٹ لگائی ہوئی ہے چاروں طرف پلاسٹک کی شیٹ ہے تو اس کو آپ نے کور کر دینا ہے تاکہ سردیاں جو ہے نا سردیاں جب آئیں تو سرد ہوایں جب چلتی ہیں تو ان کی ناگ گلے کو خراب کرتی ہیں اور بیماریوں کا اسباب بنتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ ان کو سردی سے بچا لیں گے اس کے بعد کچھ فاتی تدبیر جب آپ کر لیں گے صاف برطن میں ان کو کھانا دیں اور ان کے برطن جو ہے وہ صاف سترے ہونے چاہیے اس کے علاوہ ان کی جو منرل مکسچر پاورڈر ملتا ہے وہ آپ نے پانی میں ان کی ساتھ ہر پانی میں تقریب ان ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر آپ ان کو دیا کریں تاکہ ان کی اندر جو ویٹیمنٹس کی کمی ہے وہ نہ آنے پائیں کیونکہ ویٹیمنٹس کی کمی آتی جائے گی ان کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ آپ کو آوازیں بھی سنائی دے رہی ہوں گی کیونکہ یہ ان کو تھوڑا خطرہ ہوتا ہے یا کئی بھی تھوڑا سا خطرہ ڈر محسوس ہوتا ہے تو یہ لوگ شور کرتے ہیں تو پڑے لارڈ پیار سے ان کو پالا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنے والا تھا کہ میں نے ان کو بیماری سے کیسے بچایا کیونکہ ہمارے آس پاس جتنے بھی شیڈ تھے ان میں بیماری آگئی رانی کھیت کی اور کچھ ان کو ایسا ہو گیا تھا کہ فلو نزلہ جب زیادہ ہو گیا تھا گلے کی خراش زیادہ ہو گئی تھی تو گلے میں ریشہ بن گیا تھا تو جب بھی آپ کے مرگوں کو گلے میں ریشہ ہو یا پھر بخار ہو ان دونوں صورتوں میں زیری سی بات ہے کہ جب مرگے کوئی اندر جب خرابی ہوگی گلے میں تو وہ کچھ کھائے پیے گا نہیں بلکہ کھانا پینے چھوڑ دے گا ایک سائٹ پر بیٹھ جائے گا سست ہو جائے گا تو آپ نے فورم سے چیک کرنا ہے اپنے مرگی مرگیوں کو کہ اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے اور آوازیں آتی ہیں ان کے گلے سے خر خر کی آوازیں آتی ہیں یا پھر وہ موں کھول کے سانس لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بیماری کا حملہ ہو چکا ہے میرے تقریباً ماشاءاللہ سے ابھی سب ایکٹیو ہیں چکس بغیرہ یا مرگیاں جتنی بھی ہیں وہ ماشاءاللہ سے ابھی ایکٹیو ہیں کیونکہ ان کو جب بیماری کا حملہ ہوا تھا تو یہ تقریباً ساری مرگیوں کو لپیڈ میں لے لیا تھا اس طرح تو بس اچانک بارشوں کی وجہ سے ہو جاتا ہے سردی میں تو میں آپ کو ایک میڈیسن بتاتا ہوں لینکو مایسین یہ آپ کو میری سکرین پر آ رہا ہے لینکو مایسین کا انجیکشن ہے 300 ایم جی کا اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پانچ انجیکشن ہوتے ہیں پانچ انجیکشن ہوتے ہیں اندر وہ آپ نے بزار سے لے لینے ہیں میں نے جو لیے تھے وہ 120 روپے کی شاید مجھے ملے تھے تو میں نے نا ان کو ایک کو توڑا توڑ کے ڈراپر میں ڈالا اور سب کے موں میں ایک ایک دو دو تین تین کترے جو ہے نا جو زیادہ افیکٹر تھے ان کو تین تین کترے پلائے اور جو کم افیکٹر تھے جن کی گلے میں اتنی خراش نہیں کہ ان کو میں نے صرف دو دو کترے ڈالے تو ان کو میں نے ڈال کے تو اس طرح میں نے ان کی ٹریٹمنٹ کیا گلے کا اس کے بعد میں نے پانی کے اندر بھی حل کر دیا تھا جب ان کے گلے کی خراش ٹھیک ہو گی تو میں نے جو باقی تین بچ گئے تھے دو کے ساتھ ان کی جو نا بہت جلدی ان کے گلے کا آرام آ گیا تھا یہ جو آپ ننگی گردن والا مرگا دیکھ رہے ہیں ابھی پتنی اس کی ٹانگ میں کچھ ہوا ہے اس کو بھی میں چیک کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے یہ آج تھوڑا بیمار نظر آ رہا ہے بیمار نہیں ہے اس کی ٹانگ تھوڑی سی جو نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح ہاتھ رہے ہیں اس کو بھی میں چیک کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ ہے تو اس میں جو پانی ہے پانی پانی آپ نے جو رکھنا ہے اس پانی کو آپ نے تازہ پانی لینے اس میں آپ نے ایک ڈھکن پیراسٹمول یا پھر پیناڈول یا پھر پیناڈول یا پیراسٹمول کی فارمولے والا جو بھی آپ کو سیرب مہیا ہو یا گولی ہو اس کو آپ نے اگر گولی ہے تو پیس کر اچھی طرح پوٹر بنا گئے اس کو پانی میں مکس کر کہ ان کو پلایا کریں سردی میں جب ان کو سردی یا ٹھنڈ سے بخار ہو جائے یا مرگی حسوست ہوں تو وہ خود نہ پی رہی ہوں ان کو آپ نے خود پلانا ہے پکڑ کے ان کے موہ میں چمچ سے ڈال دیں یا کسی ڈراپر سے آپ نے ڈال دینے تو جو انشاءاللہ آپ سیرب ڈالیں گے تو یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی اس کے علاوہ سکرین پہ یہ جو آپ کو نام نظر آ رہا ہے یہ بھی بخار کے لیے مرگیوں میں بخار کے لیے ایک کارامت انجیکشن ہے انجیکشن کی شکل میں بھی ملتا ہے سیرب میں بھی ملتا ہے تو آپ نے ان کو یہ پلا دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کی مرگیوں کا بخار اور گلے کی جو خراش ہے جس میں خر خر کی آواز آتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کافی دنوں سے چینل پہ کوئی میں نے ویڈیو اپ ڈیٹ نہیں کی مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا تو انشاءاللہ آگے ویڈیوز آتی رہیں گی آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فیس بک کی گروپوں پہ اپنے وارس اپ کے گروپ وارس اپ کے گروپوں پہ اپنے شیئر کرنا ہے تاکہ جتنے بھی دوست عباب ہیں جو کہ مرگی کے شوقین ہیں دیسی مرگی کو رکھنے کے تو وہ اس چیز سے افادہ اصل کر سکے لہذا آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی اپ ڈیٹ کی ساتھ پھر ملکات کروں گا اللہ حافظ